تو فائنلی پیڈی ایمپلائیز کرمچاریوں کے ہر دال ختم ہو چکی ہے اور کرمچاری ایک بار پھر سے کام پر لوٹ آئے ہیں اور اسی کے ساتھ اگر بات کریں تو جس طرح سے تین دنوں تک ایک بڑا پاور کرایسز ہمیں دیکھنے کو ملا یہاں پر عام جنتہ بھی سفر ہو رہی تھی اور لوگ گھروں سے باہر بھی نکلے پیڈی ایمپلائیز کرمچاریوں کی سپورٹ میں اور جمع کشمیر پرشاہسن کے خلاف بھی نارے بازی لوگوں نے کی کہ جو مانگے ان ایمپلائیز کی طرف سے رکھی گئی ان کے اوپر گور کرنا چاہیے تھا لیکن نہیں کیا گیا الٹا پرشاہسن نے یہاں پر کچھ لوگوں کو ہائر کرنا شروع کیا الگ الگ گریڈ سیشن کو چلانے کے لیے اور کئی نہ کئی یہ بھی ہم نے دیکھا کہ جس طرح سے سینہ کے حوالے الگ الگ جو گریڈ سیشن سے ان کو جو وہ آرمی نے ٹیک آور کیا اور اس کے اوپر وہاں پر کام کرنا شروع کیا ایمی ایس کی ٹیمیں یہاں پر پہنچی اور فالٹ کو درست کرنے کا پریاس کیا جا رہا تھا لیکن کئی نہ کئی اس کے بعد بھی پاور جو وہ پوری طرح سے ریسٹور نہیں ہو پا رہی تھے اور جمہ کشمیر کے کئی الگ الگ ایسے علاقے تھے جو اس کے بعد بھی اندکار میں ڈوبے رہے لیکن کل دیر رات کو جس طرح سے پیڈی ایمپلائز اور کرمچاری کو بیچ میں دوبارہ سے بات ہوئی پہلے پانچ راؤنڈ کی بات فیل ہو چکی تھی اس میں کوئی نتیجہ نہیں نکلا رہی کہ رات کو جب یہ میٹنگ ہوئی اس کے بعد یہ پرشاہ سے نے ان کی مانگے مانی اور پیڈی ایمپلائز کرمچاری کو ریٹن میک ایگریمنٹ دیا کہ ہم اس کے اوپر پوری طرح سے گور کریں گے اور اس کے بعد پیڈی ایمپلائز نے اپنی ہڑتال کو ختم کیا اور ان کے جو ہیڈ تھے جمہو میں سچین ٹکو جی انہوں نے اپنے سبی ایمپلائز کو پورے جمہو کشمی ریوٹی کے جو پیڈی ایمپلائز کرمچاری ہے ان کو ایک سندیج دیا کہ آپ پاور کو ریسٹور کرنا شروع کر دیجئے کیونکہ جنتہ کئی نہ کئی سفر کر رہی تھی اور جنتہ کے ہیڈ کو دھیان میں رکھا گیا اور اس کے بعد پاور ریسٹوریشن کا کام جو وہ شروع کیا گیا حالانکہ جو پرشاہ سے نکتی کاریوں کے لیول پر کل ایک صبح میٹنگ ہوئی کیونکہ ہرتال اس سمیں جاری تھی تو الگ الگ ڈیسیز نے یہاں الگ الگ پاور گریڈ کے لوگوں کو فیلڈ پر اتارا کئی لوگوں کو ہائر کیا تاکہ کسی طرح سے پاور کو ریسٹور کیا جائے لیکن کہتے ہیں نا کہ جس کا کام اسی کو ساجے تو یہاں پر پیڈی ایمپلائز اور پرشاہ سے کے بیچ میں دیر رات کو میٹنگ ہونے کے بعد یہ ہرتال ختم ہوئی اور اب میں یہ تصویر ہے آپ کو سامبہ کے پاور سیشن سے دکھا رہا ہوں یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ پوری ٹیمیں یہاں پر جو ہیں پیڈی ایمپلائز کرمچاریوں کی یہاں پر تینات ہیں اور سامبہ زلہ کے الگ الگ گریڈ سیشن کو چلایا گیا ہے پاور سیشن کو چلایا گیا ہے اور پاور سپلائی جو وہ آگے سوچارو کرنے کا پریاس کیا جا رہا ہے اور یہ بھی ہمیں پتہ چل پایا ہے کہ آلموس جو پاور ریسٹور جو ہے وہ ہو چکی ہے سامبہ زلہ میں لیکن اس موقع پر یہاں کے یونین کے سدستیوں سے باتشت کرنا ضروری ہے کیونکہ یہ جو فیصلہ لیا گیا کل ہرتال ختم ہوئی اسے کس طرح سے دیکھتے ہیں اور آگے کس طرح سے یہ سنگرش آگے رہے گا کس طرح سے یہ بھی جانیں گے لیکن اوورال لوگوں کے حیطوں کو کس طرح سے انہوں نے مدنظر رکھا اور فائنلی پاور ریسٹور جو وہ کی گئی ہے تو آپ سے ان شارٹ میں جاننا چاہتا ہوں کہ ہرتال ختم ہو چکی ہے آپ کی مانگے جو ماننے کی اس کے پر گور کیا جا رہا ہے پرشاہ سن کی اور اب جو پاور ریسٹوریشن کا کام ہے یہ شروع ہو چکا ہے تو اس میں کیا سٹیٹرز ہے سامبازی لگا میں سب سے پہلے یہ بھی جانوں گا لیکن جو ہرتال ختم ہوئی ہے سب سے پہلے اس کی اوپرہ بات کریے جو ہرتال کا ستارہ طریق رات کی بارہ بجے سے جمہو کشمیر کے پی ڈی ڈی کے تمام کرمچاریوں کی طرف سے اس میں فیلڈ سٹارپ سے لے کے انجنیر بینگ تک جو بگل بچ چکا تھا اس کو سرکار نے دیکھتے ہوئے جانتا کی پرشانیوں کو دیکھتے ہوئے ملاجم کی جائز مانگوں کو دیکھتے ہوئے جو تین دن کے بعد جو نیگو سیشن ہرتال کو ہوئی ہے اس میں جو لگتا ہے کہ سرکار نے جانتا کا اور ملاجم کا بیچ کا جو جو تکرام سرکار کے ساتھ تھا اس کو مانتے ہوئے سرکار نے جو پہل کی ہے نیگو سیشن کی ہے اس سٹرائی کو کال آف کرنے میں جو اپنی امانداری کی ہے لیکن سرکار کی امانداری فائنل تک تک ملے گی ہمیں جب ان سب دمانز کو امنی جامع پہنایا جائے گا سرکار نے کال آف کی ہے ملاجم کام پہ آ چکا ہے ملاجم نے جو اپنی امانداری دکھائی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں سامبہ جیرہ کی بات کرتوں ہاں تین چار گھنٹے میں نائنٹی نائن پسند جو کرمچاری نے کام کیا ہے وہ مثال پیش ہوئی ہے نائنٹی نائن پسند جو بیجلی جو سچاری روپ ہو چکی ہے سامبہ کا امپلائی ایک دشاہ میں ایک لائن میں ایک جنتی کے لائن پہ تھا جس کے ساتھ سامبہ کی تمام جنتہ سامبہ کا تمام بابارمنڈل سامبہ کی باہر ایسوسیشن اور سامبہ کا بچے سے لے کے ایک بجرگ تک نے جائز مانگوں کو دیکھتے ہوئے سرکوں پہ آئے انہوں نے فلی جو سپورٹ کی ہے کہ جو جائز مانگے ہیں خاص کر کے میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ جو فیلڈ کا سٹاپ ہے ہمارا خاص کر کے جو دیلی بیجر سٹاپ ہے پیڈیل اور نیر بیس کا جو انہوں نے جو نجالہ مجالہ بنا کر رکھا سرکار نے میں خاص کر سٹاپ فیلڈ کرتا ہوں کہ دیلی بیجر جو جمعوں کا پورا تیزہ سو بھی جو پیڈیل پریانٹی پہ ہے اس کو ایک ہسٹاپ پہ ریولر کیا جائے تاکہ ان کو راحت دی جائے کیونکہ جو جو گریب لوگ ہیں سٹارٹس اور بیجر کام کرتے ہیں اور چوبی گھنٹے اپنی ماد کو لے کے جو کام کرتے ہیں سرکار کو پہلے قدم ان کی طرف اٹھانا چاہیے دوسرا جو پیڈیل کا جو ایک ٹائپ قسم بنا دی ہے انہوں نے نیر بیس کی وہ کشمیر میں نہیں ہیں کشمیر میں پورے لوگ پیڈیل ہیں جمعہ میں جو نیر بیس لوگ ہیں کئی لوگ پورٹل میں ان کا جیسٹرشن نہیں ہے کئی لوگ پورٹل میں جیسٹرشن ہیں ان کا بہتر نہیں مل رہا ہے ہم آپ کے مادرم سے یہ آواج خاص کر کے جمعہ کشمیر کے پساشن کو جو لوگ پورٹل پہ نہیں ہیں ان کو پورٹل بھی کیا جائے جو پورٹل پہ ہیں ان کو پھولی دور پہ بہتر نیا جائے اور جو لوگ جیسٹر پہ نہیں ہیں جو لوگ ابھی کام کر رہے ہیں جن کا کہیں دپارمنٹ میں نام ہے تاکہ ہمارا تیرہ سو بھی لوگ لوگ جو پہلے پی ڈی ایل ہیں ان کو ایک سٹیپ میں ریال لگیا جائے اور دوسری ان کی لسٹ جلدی سے جلدی تیار کی جائے تاکہ ان کو بھی پی ڈی ایل جو کر کے ان کو بھی ریال لکیٹ دیا جائے سرکار کی طرف سے جو نیگورسیشن ہو چکی ہے چار پونٹ ڈمانڈوں میں اب یہ سرکار نے مانداری دکھاتے ہوئے یہ پہل کرنی چاہیے کیونکہ یہ ٹکراب نہیں ہونا چاہیے ہم ٹکراب کے موڑ میں نہیں تھے جسرکار نے ہمیں لنگران کیا تو ابھی یہ جنتہ کی اور جو ملاجم کی پریشانی بڑھتی گئی آپ سے پہ جانا چاہوں گا آخر میں کی جو اس سمیں سٹیٹس سامبا زلہ کا یہ دیا جا رہا ہے کہ 99% جو وہ پاور رسٹور ہو چکی ہے تو اب کہاں کہاں پر رسٹور ہونا باقی اور جو ٹیکنیکل ٹیمیں کیا آپ کی پوری طرح سے فیلڈ میں اتر چکی ہیں جب یہ فیصلہ رات کو آیا کہ ہردال ختم ہو چکی ہے ریشی جب ہمارے رات کو فیصلہ آیا تو اسی ٹائم سے ہماری سب پی ڈی ایل ڈیلی وی جتنے میں لوگ تھے یہ لینڈ میں سے پی ڈی ایل سے لے کر اے ڈبلی تک ایکسن تک وہ اسی ٹائم سے شروع ہو گئے تھے اور انہوں نے صبح تک پوری پاور رسٹور کر لی تھی اور آبی تک 100% پاور جو رسٹور ہو چکی ہے جو لوکل کو افارڈ ہوگا وہ بھی ابھی تقبول لگے ہوئے لوگ کر رہے ہیں باقی ہم گورنمنٹ کا بیلکم کرنا چاہتے ہیں ہمارا کسیٹ ٹکراؤ نہیں ہے ٹکراؤ کا تک تھا گورنمنٹ ہماری مانگے مانی ہم ان کا بھی بیلکم کرنا چاہتے ہیں اور سام باقی لوگوں کا ان سبھی سنستاؤں کا ہم بیلکم کرنا چاہتے ہیں انہوں نے ہمارا بہت سادیہ لوگوں بہت مشکل بھی ہوئی آقا جیسے آپ نے کہا جس کا کام اسی کو ساجے یہ بات سچی ہے مانا کہ انہوں نے پولیس بھی لگائی آرمی بھی لگائی وہ بچار کیا کر سکتے تھے جو لوکل فارٹ ہے وہ ہمارا ڈیلی بیجر اور ڈیلینڈ میں نہیں نکال سکتا ہے اس لیے وہ رات سے ہی ہمارے اے ڈیولی ایکسین پی ڈیل پی ڈیل جتنے بھی سٹار تھے وہ اسی تائم سے شروع ہو گئے تھے اور ابھی تک ہنڈر پیسن پاور سلو ہو چکی ہے چلیے بلکل یہاں پر جس کا کام اسی کو ساجے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں یہاں کے ایمپلوائیز نے بھی کہا ہے لیکن اب کہیں نہ کہیں جس طرح سے یہ مانگیں مانے گئی ہیں پرشاسن کی طرف سے ان کے پر گور کیا جا رہا ہے لیکن ڈیلی ویجرز اور جتنے بھی ہمارے نیڈ بیز ورکرز ہیں جو اپنی جان جوکے میں ڈال کر یہاں پاور کو ریسٹور لگاتار رات سے ہی کر رہے ہیں تو ان کی اور بھی دیان دیا جائے کیونکہ ڈیلی ویجرز کب سے سنگرش کر رہے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں لیکن فائنلی اگر دیکھیں تو اب یہاں پاور ریسٹوریشن جو وہ لگاتار کی جاری ہے اور جو کچھ ہی رہیات سامباز لگے بچے ہیں وہاں پر بھی پاور کو ریسٹور کیا جا رہا ہے یہ تصویر ہے آپ پینل کی دیکھ سکتے ہیں یہاں پر جیسے ہی کل یہ دیر رات کو فیصلہ لیا گیا حالانکہ جو ایمپلوئیز تھے وہ الگ الگ گریڈ سویشن میں پہلے ہی تینا تھے لیکن کام نہیں کیا جا رہا تھا ان کی طرف سے ہرطال کو لے کر تو جب یہاں فیصلہ آیا یہ بات سامنے آئی کہ ہرطال ختم ہو چکی ہے ان کے جو ہیڈ ہیں سچن ٹکو جی انہوں نے اشارہ کر دیا تھا کہ جتنے بھی ہماری ایمپلوئیز ہیں وہ اپنے اپنے کاموں پر لوٹائیں اور پوری طرح سے سیفٹی گارڈز کو اپناتے ہوئے کیونکہ ہر بڑا ہٹ میں کئی ایسی بھی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے کہ کوئی حادثے کا شکار ہو جاتا ہے تو بڑے آرام جب بڑے پیار سے ٹیمیں رات کو الگ الگ گریڈ سٹیشن الگ الگ پاور سٹیشن پر پہنچ کر پاور کو ریسٹور جو وہ لگادار کر رہی تھی اور سامباز علاقے کئی ایسے علاقے جو اندگار میں ڈوبے تھے جمبو کشمیر کے کئی ایسے علاقے جو اندگار میں ڈوبے ہوئے تھے کیونکہ کچھ علاقوں میں پاور ریسٹور ہو چکی تھی جہاں پر فالٹ نہیں تھا لیکن یہاں فالٹ تھا فالٹ ہی جو وہ ان لوگوں سے نہیں کیا جا رہا تھا جن کی ڈیوٹیز یہاں پر لگائی گئی تھی جو آلٹرنیٹ پرشاستے نے ڈھونڈا لیکن ہرتال ختم ہونے کے بعد ان فالٹ کو بھی درست کیا جا رہا ہے اور میکسیمم نائنٹی نائن پردیشت جو ہے وہ پاور ریسٹور ہو چکی ہے سامباز علاقے میں امید ہی کریں گے کہ ان کی لائزنگ اب اچھے سے بنی رہے اور ڈیلی ویجرز نیٹ بیز ورکرز کے بارے میں سوچا جائے جو ان کی ٹیکنیکل ٹیمیں ہیں ان کے بارے میں سوچا جائے اور ایمپلائز جو کرمچاری پی ڈی ڈی بیواغ کے ان کے دورہ جو مانگے رکھی گئی اس کے اوپر گور کیا جائے کہیں ایسا نہ ہو کہ دوبارہ سے ٹکراب کی صدی دیکھنے کو ملے اس لیے جنتہ کے ہیت کو بھی دھیان میں رکھنا ضروری ہے کیونکہ جنتہ کافی سفر ہو رہی تھی بزنس اسٹیبلشمنٹ پوری طرح سے ٹھپ تھے سب کام کاج پوری طرح سے ٹھپ ہو چکے تھے یعنی ایسے لگ رہا تھا کہ پٹری سے سسٹم پوری طرح سے نیچے اتر چکا ہے اور دکتیں لوگوں کو کافی زیادہ تھی لیکن ان ساری دکتوں سے اب لوگوں کو نجات مل چکی ہے تو یہ ہماری خاص ریپورٹ سامبہ کے پاور سٹیشن سے جو ہم آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں تو کچھ تصویریں ہم نے آپ کے لیے جو کور بھی کی ہیں کہ کس طرح سے کھمبوں پر جو وہ ان کے جو ورکرز ہیں کام کر رہے ہیں وہ ہم نے کچھ تصویریں قیعت کی ہیں اور یہاں پر لوگوں کا تھانکس کیا جا رہا ہے میڈیا کا تھانکس کیا جا رہا ہے تمام سلسطہوں کو تھانکس کیا جا رہا ہے پیڈی ایمپلائیز کی طرف سے تو یہ دی ہماری خاص ریپورٹ فلال کے لیے ریشی کو جوری ہے گلستان نیوز کے لیے ایک کام چھو جڑی اور تعلیم لاجمن ہے اس لئے کہ اپنی کال آف کریے سسٹم کی چلانے تاہیی اس دکھلاو سارے علاقے جانت کینٹ ہے گا بھی سپلائی جڑی نبی پسند سو پسند جڑی چلوے جو چلوے آپ جانمائی زε calculating اس coins có nu اور پیدی چلوے جانمائی 에�edor چلوے جانمائی ہے 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 موسیقی